اب جب آپ یہ مقصد رکھیں گے اس طرح جمعہ پڑھائیں گے تو پھر اس کا اثر بھی ہو آپ کے مقتدی بھی پرنا نماز کا ترجمہ سیکھنا کتنے الفاظ ہیں پندرہ بیس سے زیادہ الفاظ نہیں ہے نماز کے صرف اس کا ترجمہ چاہیے تھوڑی سی محنت چاہیے آدھے گھنٹے کی ایفرٹ سے نماز کا ترجمہ سیکھا جا سکتے اگر آپ کے پاس ایک مقتدی پچھلے پندرہ سال سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلامی شیعہ تنظیم اسلامی تمام مسائل پتہ ہیں کہ کس کو کس وقت اسلام سے نکالنا ہے اور اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو یہ ہماری نقامی ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے مقتدیوں کو ان میں سے کتنا علم دے رہے ہیں ان کا علم کتنا بلاند ہو جاتا ہے ہمارا جمعہ پڑھ کے اس کے اوپر غور فکر کرنا ہے صرف ترجمہ بھی اچھا ہو جائے اور تجویر بھی بہت بخصورت ہو جائے دیکھیں یہ لیولز ہے نا لیول ہے سب سے پہلا لیول تو یہ ہوگا کہ آپ کی ریڈنگز اس کو اب تجوید کہہ رہے ہیں دوسرا یہ لیول ہوگا کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں وزیراعظم پاکستان میری لفظوں پر غور کریں میں آپ سے کہتا ہوں وزیراعظم پاکستان خرص کر رہے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں کیا ان کی طاقتیں بھی آپ کے ذہن میں آئی ہیں کہ وزیراعظم کیا کیا کر سکتا ہے ایک سائنس سے اربو روپے ریز ہو سکتے ہیں کسی کو جوت دے سکتا ہے کسی کی ٹرانسفر کر سکتا ہے ملکوں کے ساتھ معاہدے کر سکتا ہے یہ اس کی طاقتیں ہیں نا ہم جب وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں تو میں پتا ہوتا ہوں کہ اس کی کیا کیا طاقتیں ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین لا اللہ کی طاقت یاد آتی ہے لا اللہ کی قوت یاد آتی ہے کیونکہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے ہم نے کیا کہا ہے ہم کہتے ہیں رحمان العقیم ہمیں کوئی رحمت یاد نہیں آئی ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کا نابدوئیہ کا نستعین ہمیں اس کی کوئی مدد یاد نہیں ہے ہم کہتے ہیں اے دنہ صراط المستقیم ہمیں کوئی صراط المستقیم ذہن میں تصویر نہیں بنی یعنی کہ جب آپ اس طرح سے نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو اس کا کیا آثر ہو وہ تو صرف مکینیکل نماز ہے کونسی نماز ہے مکینیکل کیونکہ نماز تین طرح کیا ہوتی ہے مکینیکل انٹیلیکچول اور سپریچول مکینیکل کیا ہوتی ہے آپ نے آٹھ نہیں دیا چار اکتیں پڑھنی ہیں آپ کے جسم نے کہا چاہ چار اکتوں کو پر اس کو اٹھا دو بٹھا دو کھڑا کر رہے ہیں انٹیلیکچول کیا ہوتی ہے آپ ترجمہ سمجھتے ہیں آپ فہم کرتے ہیں آپ گوھر و فکر کرتے ہیں اور سپریچول کیا ہوتی ہے کہ آپ اس میں جو انہوں نے بات دیا انتاغود اللہ کا انہ کا تراغود اللہ کی ایسے بات کرے جو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو یہ تصور نہیں کرتا تھا تو کیا تصور کر کہ جیسے وہ تجھے دے گا اس میں تو کوئی ایک درجہ حاصل ہو کہ سپریچول نماز یعنی کہ اس طرح سے اپنے اور یہ ٹارگٹ رکھنا کہ میرے مقتدی اس طرح کی نمازیں پڑھیں اس لیول پر لے بھی جانا ہے میں نے اور اس کے حالات یہ موضوع ہونا چاہیئے جو میں کا کہ آپ کے جو لوگ جس پروفیسر میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں جور کے وہ جو ہے اس کے حالات ہے پھر تعلق بلا اللہ کے ساتھ زندہ تعلق کے موضوع پر بات ہونے چاہیے یہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے پھر صحیح اور اسلام کہ ہم جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں ہمارا جو محول ہے گھر میں کیا وہ صحیح والا ہے کیا ہم صحیح کے اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں کیا صحیح پر بات ہوتی کہ ہم صحیح کو موضوع بناتے ہیں کہ ہمیں فرواہ ہوگی ہمارے مقتدیوں کی صحیح کیسی ہوگی پھر اسلام میں غور و فکر کیاں گی اسلام میں غور و فکر کیاں گی بچوں کی تربیت کہ ہمارے پاس جو مقتدی پڑھنے آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی مسائل ہیں وہ میڈیا سے پرشان ہیں وہ بچوں کی تربیت سے جسے پرشان ہیں ان کی یہ مسائل اعمال کرے نوجوانوں کے مسائل نوجوانوں کو کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں تنظیم زندگی اور تنظیم وقت زبان کی افاظت تُو کے والدین قانونِ نجات کمجابی کیسے ہوگی تسکیہ نفس تسکیہ تعلقات تسکیہ علم محمد یہ وٹن دا فائل سر فائل وٹن دا شادیاں نہیں اوری میڈیا کی اثرات ہیں آپ کیا ایڈوائز کرے گا نہیں دیکھیں آپ والدین والدین کا ایشو کیا ہم تو اکثر والدین مرکات ہوتی ہے جی آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کی عتیق صاحب جب اللہ چاہے گا ہو جائے گی آئی آپ نے کچھ سوچا ہے آپ نے کوئی پلان کیا ہے آپ کو ورکن کر رہے ہیں آپ کو کوئی اس چیز کا احساس ہے کہ بیٹے کی عمر اٹھائیس اور اتیس سال ہو گئی اتنی بڑھ گئی ہے اور آپ نے اللہ کے پر چھوڑا ہو گئی یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہے اللہ نے آپ کی راستے کھولنی ہے ذمہ داری آپ کی ہے ہم اپنی جان چھوڑانے کے لیے مقدر ویسے تو ہم مسلمان کے پاس آسان ترین حال ہے مقدر جن جاتو ہمارے تمام مسائل کا بہن ترین حال نصیب یا نظر بندش ہو گیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت دی سب کچھ اوپر سے ہو گیا جو لکھا ہوئے ہیں وہ کار رہے ہیں ہم نے کیا اتنی غورت کرنا ہمیں کیوں پرشان ہونے کی ضرورت دی ان موضوعات پر غور و فکر کریں اپنے ذہن کا زیادہ زیادہ استعمال کریں اور لوگوں کو جہالت سے نکالیں آپ لوگوں کا سب سے بڑا ٹارویٹ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو فکری غربت یہ میرا لفظیر میں رکھیں لوگوں کو فکری غربت سے نکالیں لوگ فکری طور پر غریب ہیں فکری جہالت ہے ان میں اور محنت کریں تیاری کریں جب آپ محنت کریں گے تیاری کریں گے یہ درد رکھیں گے اگر پانچ سو لوگ ان کی مسجد میں ایک جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں تو ذرا امزادہ لگائیں کہ باون جمعہ میں ذرا باون سے ملٹیپلائی کریں پانچ سو ذرا باون آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ کتنا بانگا ہے پچیس ہزار ٹوئنٹی فائیو تھوزنڈ دفعہ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں ایک سال میں اور اگر یہ تیس سال تک جمعہ پڑھاتے رہیں تو ان کی نیکیوں کا لیول کہاں جلا جائے گا کبھی آپ ذرا جیس کو کہتے ہیں ویجن بنانا پھر ان کو اندالہ ہوگا کتابیں پڑھنے کی کیا اہمیت ہے نئی تیاری کی کیا اہمیت ہے لیبریری کی کیا اہمیت ہے اپنے آپ کو صاف سترہ تذکیہ رکھنے کی اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کیا اہمیت ہے کیونکہ جو میری خامیاں ہوں گی وہ میرے طلابہ میں میرے مقتدیوں میں شفٹ ہو جائیں گے میرے بچوں میں شفٹ ہو جائیں گے اور مجھ اس کی قیمت اداعہ کرنی پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں زیادہ زیادہ اپنے آپ کو پاکیزہ صاف تذکیہ مہنتی بنائے تاکہ ہمارا اثر زیادہ زیادہ اچھا معاشرہ پڑتا ہے ٹھیک ہے